السلام علیکم کچن وی صدرہ میں ویلکم ہے آپ سب کو بہت بہت عید کی خوشیاں مبارک ہوں اور آپ سب کو بہت بہت عید مبارک بکرہ عید کا دن ہے جی یہ میں ویڈیو بنا رہی ہوں بکرہ عید سے تین دن پہلے کی یہاں باہر لکھلے ہوئے تھے تو میں نے سوچا میں اپنے ویورز کے لیے بنا لوں کچھ ویڈیو یہاں پر پیارے پیارے سے جانور دکھا دوں آپ لوگوں بھی عید الازہ اور عید الفطر ہوتے ہیں دو ہمارے بہت بڑے ایونٹ یہ یہاں پر مسلمانوں کے اور ہمارا بھی جانور یہاں پر آ چکا تھا یہ دیکھیں پیاری سی کاؤ بہت اینگری کاؤ تھی یہ دو دن تک تو یہ سیڈ رہی ہے تیسے دن جب سیڈ ہوئی ہے تو ہو گئی تھی اس کی قربانی اور ہم نے لگائی تھی یہ دیکھیں یہاں پر مہندی چاند رات والے دن میں نے یہاں پر خود مہندی لگائی ہے فرس ٹائم ایسے ہوا ہے ورائز میری ایک فرینڈ ہے وہ جو مجھے کھر پر آ کر سرویسز دیتی ہیں مہندی بغیرہ لگا دیت ہیں فیشل بغیرہ کر دیتی ہیں میرا تو فرس ٹائم ایسے ہوا تھا ساتھ اور ایزل کی طبیہ ٹھیک نہیں تھی تو میرا نکلنا بہت مشکل تھا گھر سے تو میں نے خود ہی یہاں پر جو ہے مہندی لگا لی تھی بچوں کو سلایا رات کو اور جلدی سے جو ہے یہ کتنے سارے پھول میں نے ہاتھ پر بنا لیے اس دفعہ میرا دل تھا کہ کچھ سمپل مہندی لگاؤں تو میں نے خود ہی ایسے سمپل سی مہندی لگا لی تھی اور ہو چکی تھی یہاں پر صبح اور دیکھیں کتنا پی ہی پیارا کلر آیا تھا جی مہندی کا اور بہت پیاری لگ رہی تھی سمپل سی مہندی اور یہاں پر ساتھ ساتھ ہو چکی تھی زبا یہ دیکھیں یہاں پر جو ہے ڈیوائیڈ ہو چکا تھا گوشت گوشت جو ہوتا ہے جب قربانی ہوتی ہے تو اس کو تین حصوں میں ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے ایک رشتے داروں کا حصہ ہوتا ہے ایک گھر والوں کا حصہ ہوتا ہے اور ایک جو ہے غریب مساکین عوام کا حصہ ہوتا ہے جو افور نہیں کر سکتے اور یہ دیکھیں یہاں پر ہ ہم ڈیوائیڈ کر رہے تھے سارے گوشت کو جو لوگ افور نہیں کر سکتے قربانی ہیں جن کے گھر پر قربانی نہیں ہوئی تھی تو ہماری یہ کوشت ہوتی ہے کہ سب سے پہلے ان کے گھر پر گوشت جائے تو سب سے پہلے گوشت ان کے گھر پر ہم بھیج رہے تھے صبح ہی صبح قربانی ہو چکی تھی ایت کا جو فسٹری ہوتا ہے ہمارا بہت بیزی ہوتا ہے ہمارے گھر پر ناشتہ ہوتا ہے کلیجی کا ناشتہ کرتے ہیں سب یہ دیکھیں یہاں پر کلیجی بن چک کی تھی بڑی مزے کی لگ رہی تھی یہ کلیجی اور ساتھ ساتھ ہم نے کچھ بنایا تھا نمکین گوشت یہ دیکھیں اور ساتھ ساتھ کچھ بنا لی تھی یہاں پر بیف کی کڑائی تو گوشت جی گوشت تھا سب گیسٹ آنے والے تھے سب کچھ ریڈی ہو چکا تھا یہاں پر گرمی بہت تھی اس دن عید والے دن اور یہ دسترخان لگ چکا تھا اور سب آئے اور کھاپی کے اور مزا کر کے ہم لوگوں نے بڑا انجوائے کیا جب سب لوگ چلے گئے اور تین چار بجے کا ٹائم ہو گیا تو ہم لوگ بھی تیار ہوئے اور ہم نے بھی سوچا کہ ہم کہیں باہر جاتے ہیں تو ہم گئے ناری امی کے گھر وقاص کی یہاں پر ہم لوگ تیار ہوئے اور بڑا انجوائے کیا آئرہ جو ہے یہاں پر یہ دیکھیں اپنی مہندی دکھا رہی ہے کہ اس کی مہندی کیسی لگی آئرہ کی مہندی میں نے بھلگائی تھی یہاں پر یہ دیکھیں کتنی پیاری لگ رہی تھی میں رات کو مہندی نہیں لگاتی دن میں لگاتی ہوں آئرہ کی مہندی اور یہ دیکھیں میرے میاں جی ہو گئے تھے تیار اب سب نے جو ہے سیم کلر کی جو ہے ڈریسنگ کی ہوئی تھی یہ آئیرا ایزل یہ دیکھیں ایزل کی نشان آپ کو رضل آ رہے ہوں گے ایزل کو بھی چکن پاکس ہوا ہوا تھا اور ساتھ کو بھی لیکن اب معاشرہ سے بیٹر ہیں اور نانی امیہ گھر جا کے وقاس کی مجھے یہاں پر گفت ملا بیوٹی فائی بھائی آمنہ کا میک اپ اور یہ دیکھیں یہاں پر جو ہے ساتھ اور آئیرا کے بابا جانی ان کے ساتھ ان کا فوٹو شوٹ کر رہے تھے اور آئیرا یہاں پر فول پوز دے رہی تھی اور چیک کریں ذرا پوز ایسا مو بنا رہی ہے جیسی کسی کا بھی مو نہیں اور یہ دیکھیں ساتھ بھائی ان کا فوٹو شوٹ ہو چکا تھا تو اس کے بعد جی ہم نے کیا اپنا فوٹو شوٹ اور ہم نے سیم سیم کلر کی ڈریسنگ کی تھی ہم میشہ ہی ایسے کپڑے پہنتے ہیں سیم کلر کے میں اور وقاس فرس دے سے ہماری یہی روٹین ہے یہ دیکھیں ہمارے سیم ڈریسز میں ہوتے ہیں اور یہاں پہ ہی ہو چکے تھک کے چور اور لیڈ گئے تھے جی بیٹ پہ لیکن اس کے بعد رات ہوئی اور ہم نے سوچا کہ ہم گئی باہر جاتے ہیں سارا دن گوشت کھاکاکے تھک چکے تھے گھر کا کھاکے ہم تھک چکے تھے تو رات کو ہم گئے ہیں یہاں پہ جی برکت مات کی برکت مات کی میں بہت زیادہ ورائٹی ہوتی ہے سٹیکس وغیرہ کی اور بھی بہت زیادہ آئٹم ہوتے ہیں تو ہم لوگ چلے گئے وہاں پر اور یہ دیکھئے ساتھ آئرہ اور ایزل بھی ساتھ تھے رات کے تقریبا یہاں پر بارہ ایک بجے کا ٹائم تھا اور ہم لوگ نکل چکے تھے آوٹنگ کرنے کے لیے اور یہاں پر یہ دیکھئے جی آ چکا ہے گجرے والا اور انہوں نے لیے جی ملے لیے پیارے پیارے سے گجرے موتیا کے گجرے جو ہیں مجھے بہت پیارے لگتے ہیں بہت ہی خوصورت ان کی خوشبو آتی ہے اور جلدی سے یہ خراب بھی نہیں ہوتے جو فلاورز والے ہوتے ہیں ریڈ روز والے وہ جلدی سے خراب ہو جاتے ہیں موتیا کے جو ہیں گجرے وہ کافی دیر تک سٹیک کرتے ہیں ان کی خوشبو بڑی زبردست آتی ہے اور یہ دیکھئے میں نے ہاتھوں میں پہن لیے تھے اور ساتھے ساتھ جی ہم آگے تھے برکت مارکیٹ اور یہاں پر ہمارا آرڈر بھی آ چکا تھا یہ ہم نے منگوائی تھے جی چکن سٹیکس لوڈڈ فرائز یہ دیکھئے بہت ہی مزے کا لگ رہا تھا بڑے مزے کی سٹیکس تھے یہ مجھے بہت اچھی لگتی ہے آج کل مجھے یہ ذرا پسند آئی ہوئی ہے تو میں یہ ضرور کھاتی ہوں جا کر اس کے علاوہ بھی یہ ہے سٹیکس سٹوڈیو کے سٹیکس بہت مزے کی ہیں وہ میں ضرور کھاتی ہوں وہاں پہ جاکے میں وہاں پہ اب گئی تو میں ضرور بلوگ بناوں گی ہم نے اپنے لیے سٹیک آرڈر کیا تھا یہاں پر اور بچوں کے لیے ہم نے یہاں پر منگوائی تھا جی برگر تو ان کا برگر ابھی آ رہا تھا تو وہ ہمارے ساتھ شیئر کر رہے تھے بھی سٹیکس وغیرہ کو تو اب آ چکے ہیں جی ان کا برگر بھی اب وہ کھائیں گے اپنا برگر بڑا جمبو سٹائل کا برگر تھا تو یہ ہاف اف کروالی تھا دونوں کے لیے اور یہ دیکھئے بڑا مزے کا تھا برگر اور دونوں بہر بھائیوں نے بیچھے بیٹھ کے مزے سے برگر کھایا بچوں کے لیے تو برگر منگوائی ہی تھا اور ساتھ ساتھ ہم نے اپنے لیے بھی برگر آرڈر کر دیا تھا یہاں پر اور ساتھ منٹما گریٹر آرڈر کیا تھا ساتھ ایزل کو بھی ٹیسٹ کروا رہے تھے ساتھ ایرہ اور ایزل ہمیشہ پیچھے بیٹھتے ہیں ساتھ اور ایرہ تو پیچھے بیٹھتے ہیں لیکن وہ ایزل کو بھی ساتھ لے لیتے ہیں کہ ہم نے ایزل کو بھی ساتھ بٹھانا ہے یہ دیکھئے ایزل آگیا ہے تھوڑے در کے بعد یہ پیچھے چلی جائے گی اپنے بہن بھائیوں کے پاس اور یہ انجوائے کریں گے یہ دیکھئے لہسانی کا یہ برگر ہم نے کھایا تھا اور سٹیکس میں کھانا کھانی تھی یہ دیکھئے آئرہ بلکل مجھے درمیان میں ہوگا اور ایزل اس سائٹ پہ ہوگی اور ساتھ ہمیشہ شیئر کرتے ہیں اپنی بہنوں کے ساتھ اور یہ دیکھئے ایزل کے ساتھ دونوں ہی بہت پیار کرتے ہیں آئرہ بھی اور ساتھ بھی اب ساتھ جو جو خود کھائے گا ساتھ ساتھ وہ ایزل کو بھی کھلائے گا ساتھ ساتھ اس نے اس کو کیچپ کھلایا اس کے بعد جی ہم یہاں سے فری ہوگا چلے گئے مکڈونلڈ آئس کریم کھانے اب کچھ میٹا کھانے کا دل کر رہا تھا تو ہم نے گاڑی کا رکھ کیا جی مکڈونلڈ کی طرف بہت ہی زبردست قسم کے یہاں پر لگے ہوئے تھے سامنے سوئیٹس جو بڑی مزے گئی تھی یہاں پر پیسٹریز وغیرہ تھی اور یہاں پر دونرز وغیرہ تھے بسکٹس تھے بہت مزے گئے لیکن ہم نے کھانے تھی آئس کریم اور میکریری آرڈر کی اور ہم نے یہاں پر جو ہے سنڈیز آرڈر کی اور یہ دیکھیں بہت سارا رشت تھا یہاں پر جیسے ساری دنیا ہی آج مکڈونلڈ آگئی تھی تو اساسات ہمارا آرڈر بھی ہو گیا تھا بہت ہی مزے دار سا شاندار سا ہمارا دن گزرا تھا عید کا اور گرمی تھی لیکن بہت مزایا تھا عید پہ وہ عید الفطر ہو یا بڑی عید ہو تو بہت ہی مزا کرتے ہیں ہم لوگ بہت انجوائے کرتے ہیں اور یہ آگیا ہمارا آرڈر اور ساتھ ہی ہم نے کچھ یہاں پر آرڈر کیا تھا جی لوڈڈ فرائز میں آپ سب کو سجیسٹ کروں گی آپ جب بھی جائیں یہ چیز لوڈڈ فرائز جو ان کے ہیں مکڈونلڈ کے کبھی بھی نہ کھائیں بہت عوضار بہت عجیب قسم کے جو یہ فرائز تھے اینی ویز ہمارا جی یہاں پر واپسی کا ٹائم ہو چکا تھا اگر آپ کو میرا ولوگ پسند آئے تو لائک کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا مزید اچھے اچھی شاندار اور پیاری سی ویڈیوز کے لیے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ